سلام علیکم دوستو انفورمیشن زون میں آپ کو خوش آمدی دوستو آج آنین یعنی پیاز کے مطلق ایک بیماری اور اس کے علاج کے مطلق بات کریں گے دوستو اس وقت پیاز کی فصل پھل پھول رہی ہے اور کھیتوں کے اندر پیاز میں سب سے بڑا مسئلہ آنین بلوچ کا ہے یعنی اس کی جو ٹپ ہوتی ہے پیاز کی وہ سوخنا شروع کر دیتی ہے تو اس کو آنین بلوچ کہتے ہیں دوستو آنین بلوچ کی وجہ سے صحت مند پودے کے اوپر بننے والی جو اس کی کمپل ہے وہ اوپر سے ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پلاہٹ مائل یعنی ییلوش کلر ہوتا ہے اور آستہ سوختی سوختی نیچے کی طرف جانے جاتی ہے دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل نارمل اور صحت مند ہے بالکل ہیلڈی کھڑی ہے لیکن اس کے برعکس یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو کلیر کر نظر آئے گا کہ اس کی کمپل آستہ آستہ سوختی جا رہی ہے ریڈش کلر کی ہے اور سوختی جا رہی ہے جس کی وجہ سے دوستو پیاز کی صحت پیاز بھی صحت مند نہیں بنتا اور جو ہے پیاز کے جو پودے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں تو دیفنیلی اگر پیاز کا پودہ کمزور ہوگا تو وہ نیچے پیاز بھی اتنا صحت مند نہیں بنے گا بل آج کیا ہے دوستو آج کا علاج اس میں دو طریقے سے نمبر ون تو یہ ہے دوستو کیمیائی زہروں کا استعمال اور نمبر دو ہے کسی جھٹکے طریقے سے ٹوٹکے کے طریقے سے کیمیائی زہروں کا استعمال تو یہی ہے دوستو کہ فنجی سائٹ کا استعمال کیا جائے لیکن دوستو جھٹکا طریقہ یہ ہے کم خرچ کہ آپ اپنے چولوں کے اندر جو راک ہوتی ہے ان کو آپ لیں اور صبح کے وقت ان سارے پیاز کے کھیتوں کے اندر آپ چھٹا کر دیں دھوڑا کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی جہنا وہ فنجی سائٹل ایفیکٹس ہوتے ہیں جو کہ پیاز کو انین بلوچ سے بچاتے ہیں آج کی ویڈیو یہیں تک ڈیٹیل سے کیمیکل ہم نیکس ذکر کریں گے تو ہمیں یاد رکھیں اسلام علیکم روک لیتی ہے آپ کی نصبات تیر جتنے بھی ہم انکل میرے پیسے پیسے؟ اے کون سے پیسے ہے؟ چیزیں جو کھریدی ہیں اس کے پیسے انکل اے چیزیں ہم نے تجھ سے کھریدی کہاں ہیں ہم نے تو چھینی ہے یہ آپ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں کیا صحیح نہیں کر رہے ہیں؟ جا جا کے اپنے باپ کو بلائیں ایک سہارا نامی آباک ہے نامی جماع ہے اللہ ہم اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا